السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج خاک سار نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ حض کرنا چاہتا ہے خداد اللہ کا یہ ہم پر بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیلا کیا اگر وہ چاہتا تو ہمیں ہندو سکھ یا عصائی بھی بنا سکتا تھا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام کے پانچ ارکان کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج ہیں ایک مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے اور نماز کیا ہے ایک دعا ہے عبادت ہے اور سجدہ کی حالت میں انسان خدا کے انتہائی قریب ہوتا ہے اور خدا کے حضور اپنی حاجات اور مشکلات آسن رنگ میں پیش کر کے دعا کر سکتا ہے کہ اے خداد اللہ تم ہمارا خالق ہے مالک ہے ستار ہے غفار ہے پس تو ہماری دعاوں کو سن ہمارے گناہ بخش ہماری خطائمہ فرما اور ہماری پردہ پوشی کر حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری حاجت بشر کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے نبی اکرم کا فرمان ہے کہ صلاة و مراج المومنین نماز مومن کی مراج ہے یعنی بلندی پر جانے کا ذریعہ ہے بلکل اسی طرح دین اسلام میں بلندی حاصل کرنے کے لیے اور خدا کا قرب پانے کے لیے نماز ہمارے لیے دینے کا کام کرتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے امارت کی مضبوطی کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح ستون نے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اسی طرح نماز ہمارے دین کو قائم رکھنے میں ایک خاص کردار ادا کرتی ہے ناظرین اکرام اگر ہم خدا کے مقرب اور پیارے بندہ بندہ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام صالحین صادقین اور گواہی دینے والوں میں لکھا جائے تو ہمیں اپنی نمازیں عز و انکساری اور رکتے قلب سے ادا کرنا ہوں گی تاکہ ہم خدا تالہ کا قرب اور اس کی خشنودی کو حاصل کر سکیں غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے اے میرے فلسفیوں زور دعا دیکھو تو جزاک اللہ تعالی موسیقی